کچھ بے وکوف ایسے بھی ہوتے ہیں ہوتل میں بیٹھے ایک آدمی نے دوسری آدمی سے کہا یہاں پر کام کرنے والا بچہ اتنا بے وکوف ہے کہ جب میں پانس سو اور پچاس والا نوٹ اس کے سامنے رکھتا ہوں تو وہ پچاس کا نوٹ اٹھا لیتا ہے اس نے فوراں بچے کو آواز دی اور دو نوٹ اس کے سامنے رکھی بچے سے پوچھا ان میں سے زیادہ پیسے والا نوٹ کون سا ہے تو بچے نے پچاس کا نوٹ اٹھا لیا دونوں زور زور سے ہسنے لگے ایک آدمی جو دوسری ٹیول پر بیٹھا تھا یہ سب دیکھ رہا تھا ان دونوں کے جانے کے بعد اس نے اس بچے کو کہا کیسے گدھے ہو یار تم اتنے بڑے ہو کر بھی پانس سو اور پچاس میں فرق نہیں جان پاتے بچہ مسکر آیا اور بولا یہ آدمی اکثر کسی نہ کسی دوست کو میری بیوکوفی دکھا کر یہاں مجھے لینے آتا ہے اور میں پچاس کا نوٹ اٹھا لیتا ہوں اس طرح وہ خوش ہو جاتا ہے جس دن میں نے پانس سو کا نوٹ اٹھا لیا یہ سارا کھیل ختم ہو جائے گا اور میں اب تک پچاس سے پانچ ہزار روپے بنا چکا ہوں زندگی بھی اسی کھیل کی طرح ہے ہر جگہ سمجھداری کی ضرورت نہیں ہوتی جہاں سمجھدار بننے سے اپنی ہی خوشیاں لٹ جائیں وہاں بیوکوف بن جانا ہی سمجھداری کا کام ہے